بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈینٹ بیلکم بیلکم آئی چینل آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہوں پاس کر انگلیس کے ٹاپک ہے کہ آپ کا بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے اگزام کے مسائل خاص کر اگزام کے مسائل وہ آپ کی حال ہو وہ ٹاپک ہے کنڈیشنل سنٹینسز تبھی تبھی آپ جندگی میں سوچتے ہیں اگر میں یہ ہوتا تو وہ کر دے کبھی یہ سوچتا ہے میں وزیراعظم ہوتا تو میں بیلکی کو سفتہ کر دے اگر میں ایک طالب علم ہوتا تو میں اچھی پڑھائی کر دے اس قسم کے سنٹینسز ہمارے سے ان میں آتے ہیں ہم بولتے بھی ہیں ہم ان کو لکھتے بھی ہیں لیکن ان کا صحیح طریقہ کار لکھنے پر کیا ہے ان کا بنانے کا پیٹرم کیا ہے آج بوام سکتے جا رہیں تو عزیز طلب آپ یہ چار قسم کے ہوتے ہیں کنڈیشنل سٹینسز چار قسم کے ہوتے ہیں اور پورٹ آئیتنا کنڈیشنل سٹینسز نمبر ایک زیرو کنڈیشنل نمبر دو پورٹ آئیتنا کنڈیشنل نمبر دو پورٹ آئیتنا کنڈیشنل نمبر ایک کنڈیشنل پورٹ آئیتنا کنڈیشنل زیرو کنڈیشن میں کیا آتا ہے جی زیرو کنڈیشن میں اف آتا ہے اور اس کے بعد present indefinite اس کے بعد present indefinite اس کا جو ریزائٹ آئے گا اس کا جو ریزائٹ آئے گا آ رہے گا present indefinite اور future indefinite جو ریزائٹ آئے گا زیرو کنڈیشن فرس کنڈیشن میں یہ طریقہ سوال ہوگا اس کے بعد ہم اشہ present indefinite جو ریزائٹ آئے گا جب اس کا ریزائٹ ہم لیکنے دکھیں گے کو ریزائٹ آئے گا یا present indefinite تیسٹ میں یا future indefinite تیسٹ میں اس کا میں ایک جملہ پر آتا ہوں آئے گا آئے گا آئے گا کیا ہوگا دیں؟ اگر آہ it burns نیت if I titify it burns یہ ہے جنرل پوچھ جنرل پوچھ یہ ایسی سچائی ہے پینات کے ایسی سچائی ہے جس کو آلیٹ مانتا ہے زیرو کنڈیشن میں جنرل پوچھ آتا ہے کہ آگ پہ آپ آت رکھیں آگ آپ کو جڑائے گی آپ آئرن کو گھرم کریں وہ سپینڈ ہو جائے گا یہ جنرل کنڈیشن ہے اور دوسرے جو ہے اس کا دوسرے جو ہے فرس کنڈیشنل اس میں پہلے اس کے بعد آتا ہے پر ایسی سچائی ہے دیفنیٹ ایمز اور جب اس کا ڈیزائیٹ آتا ہے تو وہ فیوٹر انڈیشنیٹ ٹیلس میں آتا ہے اس کا ڈیزائیٹ فیوٹر انڈیشنیٹ ٹیلس میں آتا ہے جیسے گئیٹ آتا ہے ایسی سچائیت ٹیلس میں آتا ہے آتا ہے کنڈیشنیٹ ٹیلس میں آتا ہے اور اس کے بعد پریسی اس کے بعد آگے جی سےکند پッریانです اگر میں پاکستان کا وزیر آدم ہوتا تو میں سارے ٹیکس محافت ہوں اگر میں وصیم اکرم ہوتا تو میں سارے وقت ہوتی اور اگر اور اگر میری امجد صاحب ہوتا اور میری شادی ہوئی ہوتی تو میرے دفع مجھے اس قسم کے خیالی پراؤں جو ہیں ایسے سنٹینسز میں استعمال ہوتے ہیں اس بیسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آتا ہے پاس انڈیفینل تیٹس پاس انڈیفینل تیٹس پاس انڈیفینل تیٹس پاس انڈیفینل تیٹس تیٹس پاس انڈیفینل 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 تی ورک پسکن پسکن پہنے ایف آئی ورک پسکن پہنے پسکن پہنے پسکن پہنے پسکن پہنے ہے ہے تھرڈ کندیشنل تھرڈ کندیشنل میں آدمی کو پستا ہو آدمی کو پستا ہو اگر تم نے مجھے کہا ہوتا تو میں تیری مدد کر دیا مثلا یہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ایس ایس کی بعد پاس پر سیک تینس اور ریزائٹ میں آئے جائے گا جی جا سب سے پہلے آئے لکھا جا سب سے پہلے آئے لکھا if you had told me you had told me you had told me I would have I would have help you if you had told me I would have help you it's past perfect tense and would have and why you it's 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 I it's